دہشتگردی ختم کرنے کا وقت آگیا دشمن کے ساتھ نرم رویہ اختیار نہیں کر سکتے انصداد دہشتگردی کے لیے پاک فوج کی ہر ممکن مدد کی جائے گی وزیراعظم شہبہ شریف اور وفاقی خابینہ پور عظم آپریشن عظم استحکام کے لیے بیس عرب روپے کی منظوری دے دی وزیراعظم شہبہ شریف نے کہا دشمن سی پیک اور ترقیاتی منصوبے روکنا چاہتے ہیں سپاہ سلار کا غیر متزلزل عظم ہے کہ دہشتگردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے آئین کو تسلیم کرنے والوں کے لیے باتچیت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں وزیراعظم سے وفاقی وزیراعظم داخلہ اور وزیراعظم بلوچستان کی ملاقات شہبہ شریف کی بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامہ کی ادار ایسے واقعات جو ہیں وہ قابل برداشت بالکل نہیں ہیں اور ہم لوگ مل کر انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا صدباب کریں گے اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان واقعات سے ہمیں ڈرا سکتے ہیں یا اپنا کوئی میسج دے سکتے ہیں ان کو بہت جلد ایک اچھا میسج مل جائے گا سوفٹس ٹارگٹ کو ڈھونڈتے ہیں بسوں سے مسافروں کو اتارتے ہیں اور اتار کے لے جا کے سو میٹر پر مار کے بھاگ جاتے ہیں دہشرت گرد ایک ایسے چکی مار ہے بلوچستان میں کسی بڑے آپریشن کی ضرورت نہیں دہشرت گردوں کو جلد اچھا میسج مل جائے گا مفاقی وزیر اداخلہ محسن اکوی کی کوئٹا میں میڈیا سے گفتگو کہا ہماری فورسز دہشرت گردوں کا مقابلہ کرنا جانتی ہیں وزیر اداخلہ کی کوئٹا میں وزیر اداخلہ سے ملاقات بلوچستان پولیس اور لیویس کی استدادکار بڑھانے کا فیصلہ صدر مملکت سے وزیر اداخلہ اور وزیر اداخلہ کی ملاقات صدر کی بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کی ہدایت چین اور امریکہ کی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مزمت چین کا انصداد دہشت گردی کاروائیوں میں پاکستان کی مکمل حمایت کا عیادہ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا بلوچستان حملوں میں جابہ کا افراد پر دکھ کا اظہار امریکی صفارت خانے کے ترجمان کہتے ہیں گزشتر اس کے حملوں میں معصوم شہریوں کے خاتل پر غم زدہ ہیں امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اقوام متحدہ اور یورپی اونین بھی دہشت گرد حملوں کی مزمت کرتے ہیں بلوچستان میں شہید ہونے والے فوجی افسر اور جوان سپردخاب شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی لاہور میں فوجی ازاز کے ساتھ تدفین آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں کور کمانڈر لاہور لیفٹنین جرنل سید آمیر رزا شرک ہوئے نائک اطا اللہ نائک عبد المجید سپاہی سلیم یاسر عبا علاقوں میں سپردخاب سپاہی سکلین زشان شہریار غلا محمد اور زاکر خان کے بھی تدفین فتنال خوارش کے خلاف یلگار پچیس خوارش حلاق خوارش کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے چار سپاہی شہید آئی ایس پی آر کے مطابق تیرہ میں فتنال خوارش نام نحاد لشکر اسلام اور جماعت الحرار کے خلاف آپریشن کیے گئے آپریشنز میں خوارش کا سرگنا ابو زر عرف صدام حلاق گیارہ خوارش زخمی ہوئے پاک فوج کا فتنال خوارش کے خلاف خوفی آپریشن بیس اوگست سے جاری ہے صدر اور وزیراعظم کا کامیاب آپریشن پر خراج تحسین شہدہ کو خراج عقیدر دہشتگردوں کے مکمل خاتمے تک کاروائیاں جاری رکھنے کا عظم وفاقی وزیر داخلہ وزرائیانہ گورنرز اور بلاول بھٹو کا فورسز کو خراج تحسین ادھر گیارہ اوپریشن میں حلاق پانچ دہشتگردوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئی ناراضی کے نام پر شہریوں کے قتل پر کاروائی ہوگی نائب وزیراعظم اس اکڈار کا سینٹ میں سارے خیال کہا کچھ لوگوں کو استعمال کر کے افراد افری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی مذاکرات کے نام پر ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہمیں ملک کر ملک کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے ریاست پاکستان کو تسلیم کرنے والوں سے مذاکرات ہونی چاہیے راہنما پی ٹی آئی سینٹر شبلی فراز بولے بلوچستان میں جو کچھ ہوا انٹیلیجنس کی ناکامی ہے وزیر داخلہ بتائے ملک میں کیا ہو رہا ہے طاقت کا استعمال سب سے آخر میں ہونا چاہیے معاملات کو سیاسی طور پر حل ہونا چاہیے سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھ کر مسائل کا حل ڈونے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں فوجی کاروائیاں اپنی جگہ مگر سیاسی حل زیادہ ضروری ہے کرسیوں کے دور میں ملکی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا یہی صورتحال رہے گی الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار چوبیز سینٹ سے منظور بل وزیر قانون آز سینٹر آزم نظیر تارہ نے پیش کیا اسلام آباد لوکل گرمنٹ ترمیمی بل دوہزار چوبیز ایوانِ بالا سے منظور ایوانِ صدر میں چین کی بری فوج کے کمانڈر کو فوجی اعزاز دینے کی تقریب صدر مملکت آصیف علی زرداری نے جینرل لی کو نشانہ امتیاس ملٹری اتا کیا وزیراعظم شہبہ شریف اور آرمی چیف جینرل آصیف منیر کی تقریب میں شرکت ادھر صدر مملکت سے چین کی بری فوج کے سربراہ کی ملاقات صدر آصیف زرداری نے کہا دونوں ممالک کے سٹریٹیجک تعاون مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ملوچستان میں توفانی بارشوں سے سیلاوی صورتحال دشت میں ٹریکٹر ٹرالی سیلاوی ریلے میں بہ گئی ڈرائیور جانبہاگ دو زخمی کوئٹا میں بھی موصلہ دھار بارش نشبی علاقے زریعاب شہر کے مختلف شہرہیں ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگی زیارت قل عبداللہ حرنائی پشین خانوزائی میں بھی بارش ادھر پنچگور میں چار کم سن بچے ندی میں ڈوب کر جانبہاگ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش گلچنے میں مارچ سوپر ہائیوے سفاری پاک نازیم آباد میں بادل برس پڑے یونیورسٹی روڈ گرو مندر گلچن اقبال بانس روڈ کے اطراف میں بارش محکمہ موسمیات کی سن بھر میں مانسون کی بڑی ایننگز کی پیش گوئی کراچی میں دو سو میلی میٹر تک بادل برسنے کا امکان آربن فلڈنگ کا خدشہ ایدر آباد، تھٹھا، بدین، تھر پارکر، سجاول میں موسرادار بارشوں کا امکان مٹیاری، عمرکوٹ، میرپورخاس، سانگڑ، جامشورو، دادو، بینظیر آباد میں برسات ہوگی تھٹھا اور بدین میں چار سو میلی میٹر تک بارش کی پیش گوئی سینئر وزیر سنگ شرجل میمن کہتے ہیں بارشوں کے پیش نظر حکومت کی تیاریاں مکمل ہیں وزیرالہ ہاؤس میں رین ایمرزنسی سیل قائم کر دیا گیا پنجاب، خیبر، پختونکو اور آزاد کشمیر میں توفانی بارشیں ملتان میں بارش کا 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا دو گھنٹے میں 147 ملی میٹر بارش ریکارڈ برساتی پانی اسپتالوں میں داخل مریض پانی میں بیٹھنے پر مشہور اسپتالوں پر پڑی مشینری بھی خراب اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں تیز بارش ملک ایک احسان مری اور گلیات میں صبح سے بارش کا سلسلہ جاری پیصل آباد، خوشاب، اکڑا، ساہیوال، بھکر، بہاولپور، خصور پاک پتن کلرکہار میں بھی بادل پرسے چکوال کے علاقے چوہ سیدن شاہ میں توفانی بارش، مرکزی نالے میں توقیانی جانوروں کا شرد گرنے سے چالیس بکری احلاق مالاکورٹ، کاغان اور مزفات میں بھی مصلاح تھا بارش، ندی نالوں میں توقیانی لنک روڈ جگہ جگہ سے بند آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی اور بھمبر میں کہیں حل کی، کہیں تیز بارش بارشوں کا سلسلہ اکتی سگست تک جاری رہنی کی پیش ہوئی ظالم مہنگائی، بیجا، ٹیکسیز اور بجلی کے عذیت ناک بل نامنظور تاجر اور سیاسی جماعتوں کی آج ہرطال کی کال، ملک پھر کے بازار مارکیٹس اور دکانیں بند رہیں گی پہلی بار بیکریز، کریانہ، جنرل سٹورز دودھ اور پولیٹری شاپس بھی ہرطال میں شریک جے یو آئی اور جماعت اسلامی کا حمایت کا اعلان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حمایت تاجر تنظیموں کی بھی ہرطال کی حمایت مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں تاجروں کی ملگیر ہرطال کی مکمل حمایت کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا حکومت کو مجبور کریں گے حکمرانوں کو پیشے ہٹنا پڑے گا حکومت تاجر دو سکیم کے ایس آر او میں ترمیم کے لیے تیار ایف بی آر کی جانب سے تاجروں کے لیے انکم ٹیکس ٹیبل میں بھی ترمیم کا امکان ذرائع کے مطابق دس کروڑ اوپیس اعلانہ ٹرن اوور پر سیلز ٹیکس کا اطلاق نہ کرنے کی تجویز چھوٹے تاجروں کو ٹیکس سے مستثنہ قرار دینے کی ترمیم مساوید میں شامل تاجر تنظیموں کا مذاکرات سے صاف انکار کل ہر سورت شٹر ڈاؤن ہر طال کا اعلان لاہور میں مزید پانچ تحصیلوں کا اضافہ نوٹیفکیشن جاری لاہور دس تحصیلوں کے ساتھ پنجاب کا سب سے بڑا شہر بن گیا پی ٹی آئی کی انٹرپارٹی الیکشن کے زیرے التوار رکھنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ پی ٹی آئی کے وکیل عزیر بھنداری نے کہا کہ ایف آئی اے نے چھاپا مار کر ہمارا تمام ریکارڈ ضبط کر لیا تھا ہمارے پاس اصل دستاویزات اور الیکٹرانک ریکارڈ بھی موجود نہیں الیکشن کمیشن پہلے دارے اختیار کا فیصلہ کرے الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا سمات 18 ستمبر تک ملتوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر نے کہا پی ٹی آئی نے تیسری بار انٹرپارٹی الیکشن کروا کے دستاویز جمع کرائیں الیکشن کمیشن نے ابھی تک ہمیں سرٹیفیکیٹ نہیں دیا اسلام آباد کی بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان الیکشن کمیشن کا اینہ 89 گجرانوالا میں دوبارہ گنتی کا حکم آروں کو دو روز میں دوبارہ گنتی کر کے فارم انچاس جاری کرنے کی ہدایت اینہ 89 سے پی ٹی آئی کی حمیتی آفتہ احسان ورک کامیاب ہوئے تھے سرپرہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی صدر کافلی چودری شجاعت کے خرامت مولانا فضل الرحمان نے چودری شجاعت سے خیریت تریافت کی دونوں رہنماؤں کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تباہت لائے خیال چونتی سال قید کاٹنے کے بعد سزائے موت عمر قید میں تبدیل سپریم کورٹ نے دوہرے قتل کے مجرم غلام شبیر کی سزائے موت عمر قید میں بدل دی نو صفات پر مشتمل فیصلہ سنا دیا کہا سزائے موت کے مجرموں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے حکومت کو سزائے موت کے قیدیوں کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے حکومت کا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد پڑھانے کا فیصلہ مجرمزہ بل میں ججز کی تعداد ساتنہ سے بڑھا کر تائیس کرنے کی تجویز مجرمزہ بل آئندہ ہفتے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اولمپک گولڈ میڈلیسٹ ارشن ندیم کے اعزاز میں گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب مختلف ممالک کانسل جینرلز اور اہم شخصیات کی شرکت ارشن ندیم گورنر ہاؤس کے گراؤنڈ میں جیولن تھو کا مظاہرہ کرتے رہے گورنر سن نے ارشن ندیم اور کوشت کے لیے نامات کا اعلان کیا گورنر سن کا امران ٹسوری نے کہا ارشن ندیم نے کم وسائل کے باوجود ملک کا نام روشن کیا بھارت کے جیشوہ آئی سی سی کے بلا مقابلہ نئے چیئرمن منتخیب آئی سی سی کے سب سے کم عمر ترین چیئرمن بنے ڈسمبر میں چارج سنبھاریں گے آئی سی سی کے موجودہ چیئرمن گریک پارکلے نومبر میں ریٹائر ہوں گے اور پہاڑوں کی بل کھاتی سڑکوں پر جیت رہی دھیرکوٹ آزاد کشمیر میں سیاحتی میلا سچ گیا حسین نظاروں میں پیرا گلائڈنگ کے مقابلے دلکش موسم میں میراثن اور ہائیکنگ میلے میں کشمیری ثقافت توجہ کا مرکز ہونی گئی موسیقی